بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دودھ گرم کر کے اس میں دیسی گھی ڈال کر ایک چمچ صبح شام پیئیں مولی کے پتوں کا پانی نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہوتی ہے اگر کسی کی خانسی نہ رک رہی ہو تو سیپ کا پانی گرم کر کے اس میں شہد ملا کر پینے سے خانسی رک جائے گی پانی میں آلو عبال کر اس پانی کو آٹا گوندنے کے لیے استعمال کریں آپ کا آٹا دو دنوں تک خراب نہیں ہوگا ابلے ہوئے انڈے کی زردی شہد میں ملا کر کھانے سے سخت سے سخت خانسی بھی رک جاتی ہے انڈے کی سفیدی آدھا کلو پانی میں ملا لیں اور اس میں چینی اور نمک ملا کر پکا کر رکھ لیں جس شخص کو بدحضمی ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو اسے ایک چمچ پلا دیا کریں کھانا فوراں حضم ہونے لگے گا اگر کسی پھل والے درخت کی جڑوں میں گھڑا کھود کر اس میں گھڑ ڈال دیں تو اس پر پھل میٹھے لگتے ہیں آلو کی مٹھاز ختم کرنے کے لیے آلو کاٹ کر ان پر لسن کا پانی اور سرکہ ملا کر لگا دیں ایک گھنٹے بعد دھولیں اور پھر پکائیں آلو میٹھے نہیں بنیں گے سوکے آٹے میں اگر نمک ملا کر رکھ دیا جائے تو آٹے میں سرسری نہیں آتی اور گوندتے وقت آٹے میں نمک بھی نہیں ڈالنا پڑتا جو لوگ دہیں کھاتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھتی ہے اگر سالن بناتے وقت شوربے کی اوپر تیل نہ تیر رہا ہو تو سالن میں ایک چمچ میتھی ڈال دیں تیل اوپر آ جائے گا جنہیں سوکی خارش ہو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ لوگ صبح کے وقت پانی کے ساتھ ایک چمچ کشخاش پی لیا کریں اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو قدو کا جوس بنا کر پیئیں وزن کم ہونے لگے گا اگر کلسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باریک کٹے ہوئے پیاز میں مکھن ملا کر کھانے سے کلسٹرول نہیں بڑھے گا ناریل کا پانی اور انگور کا رس نیم گرم کر کے پینے سے گردے کی پتھری میں آرام ملتا ہے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو لال چکندر کھایا کرے چلے کا سالن بناتے وقت اگر تھوڑا سا دودھ پکتے ہوئے سالن میں ڈال دیں تو چنے فوراں گل جائیں گے لیمو کا رس محفوظ کرنا ہے تو رس نکال کر برف والے کھانے میں جمع دیں اور جب ضرورت پڑے استعمال کر لیں اگر کپڑوں پر کسی چیز کا زدی داغ لگ جائے تو کاسٹک سوڈا لگانے سے زدی داغ اتر جاتا ہے اگر مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنی ہے تو چینی پانی میں گول کر اسے پانی سے ہاتھ دھویں اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم کر کے نیل کو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو نیل دیر تک کپڑے پر مجود رہے گا اگر پھلو اور سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کارٹن کے بیگ بنا کر اس میں ڈال کر فریج میں رکھیں اوری یا بھنڈی کارٹنے سے پہلے ہاتھوں پر سلسل کا تیل لگا لینے سے ہاتھوں پر خارش نہیں ہوتی غسل خانے میں اگر زنگ کے داغ لگ جائیں تو کپڑے کو سرکہ میں ڈبو کر فرش پر رگڑیں زنگ کے داغ اتر جائیں گے اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے کچھے پیاز کا استعمال کریں اس کے علاوہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو نمک ملے پانی میں پاؤں ڈبونے اس کے علاوہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو نمک ملے پانی میں پاؤں ڈبوئے رکھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے نہاتے وقت اگر پانی میں صرف ایک لیمون چوڑ لیا جائے تو جلد چمکدار رہتی ہے اور رنگ بھی خوبصورت ہوتا ہے جن عورتوں کو بچہ ہونے والا ہو وہ سب سبزیاں زیادہ کھایاں کریں پالک پکاتے وقت اس میں کھانے کا سوڈا ملا لینے سے پالک کا رنگ سبز رہے گا پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے ہر صبح نہارمو ایک یوار لسن کھا لیا کریں بچوں کی دودھ والی نپل میں اگر دودھ کی چکنائی جم جائے تو نپل کو نمک سے بھر لیں اور اس کے بعد اسے گرم پانی میں ڈبوئیں ساری چکنائی ختم ہو جائے گی بچوں کو پیمپر باندھنے سے پہلے اگر تھوڑا سا کارن فلور پاورڈر لگا دیں تو نپی ریش بلکل نہیں ہوگی چھوٹے بچے کی پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے ناف پر لگانے سے پیٹ درد میں فوراں آرام ملتا ہے سردی کی موسم میں نہاتے وقت اگر پانی میں ایک چائے کا چمچ کسٹرڈ پاورڈر ملا دیا جائے تو سردی کا اثر نہیں ہوگا بیڈام اور پستس زیادہ دنوں تک رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں دو تین لونگ ڈالنیں ان میں کیڑا نہیں لگے گا ڈال پکاتے وقت ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں سٹیل کا چمچ استعمال بلکل نہ کریں پکوڑے بناتے وقت سٹیل کا چمچ استعمال کیا جائے تو پکوڑے ٹوٹیں گے نہیں برسو بعد اچانک میں نے فرہانہ کو دیکھا تو پہچان نہ سکی ایک خستہال پریشان اور عمر رسیدہ عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ دکھوں کی بھٹی میں جل کر وقت سے پہلے اس کا روپ کا سونا راکھ ہو گیا ہے وقت بھی کیا ظالم چیز ہے یہ کسی سے ریایت نہیں کرتا جو اس کے ساتھ سنبھل کر چلیں ان سے بھی اور جو اس سے غفلت برتیں ان سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے مجھ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی وجیہا کیا تم نے مجھ کو نہیں پہچانا میں ہوں تمہاری سہیلی فرہانہ ارے ہاں پہچان لیا دراصل وقت بھی تو بہت گزر گیا ہے جب تم پڑوس میں رہتی تھی تمہاری صورت واضح رنگ روپ کچھ اور تھا مگر اب کتنی بدل گئی ہو وقت سے پہلے بڑھاپا اور لیا ہے اندر آ جاؤ باہر کیوں کھڑی ہو وہ جزکتے قدموں سے اندر آ گئی میں اسی اپنے کمرے میں لے گئی تم ایسی گئی کہ پھر کبھی خبر ہی نہیں لی پچیس برس بعد کیسے ادھر کا خیال آ گیا مت پوچھو وہ تھنڈی آہ بھر کر بولی دو چار بار فون کیا تو تمہارے شہر نے اٹھایا اور رکھائی سے جواب دے کر رکھ دیا بس اس کے بعد میں نے تم کو فون نہیں کیا کدھر ہے رحمان بھائی گھر پر ہیں کیا ارے نہیں وہ تو دو تین دین روز کے لیے لہور گئے ہیں تم آرام سے بیٹھو تم کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا فرہانہ نے سکون کا سانس لیا میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا وہ کہنے لگی جو مجھ پر بیتی وہ ایک صفحے کا قصہ نہیں پوری کتاب ہے قصہ مختصر کہ آج کل دربدر ہوں ایک فلاحی ادارے میں صفائی کا کام کرتی ہوں تو دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے آج میڈم سے چھٹی لے کر آئیں ہوں دربدر کیوں گھر نہیں ہے تمہارا مقبول بھائی کدھر ہیں اور تمہارا بیٹا وہ تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوگا مقبول نے مجھے طلاق دے دی تھی بیٹا بھی انہوں نے رکھ لیا تھا میکے والوں نے موں موڑ لیا کسی رشتہ دار نے نہ رکھا تو دوسری شادی کرنا پڑی وہ مرد صحیح اتوار نہ نکلا ادھر سے بھی طلاق ہو گئی مجبوراں گھر کی چھت کی خاطر تیسری شادی کی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا وہ چل بسے تب سے ہی دربدر ہوں ایک دکھ ہو تو بتاؤں فی الحال تو مجھے کچھ رکم درکار ہے کسی سے کرز لیا تھا وہ تنگ کر رہے ہیں بہت سوچا تو آڑے وقت میں تمہارا ہی خیال ذہن میں آیا کہ تم انکار نہ کرو گی تب ہی چلی آئی ہوں اس نے لجا کر کہا تو میں افسردہ ہو گئی میں نے سیف سے تیس ہزار روپے نکال کر اسے دیئے وہ خوش ہو گئی اور دعائے دینے لگی فرہانہ کے جانے کے بعد کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی سوچ رہی تھی انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے کل جو بند تھن کر رہتی تھی نت نئے فیشن میک اپ قیمتی لباس اور آج فقیرنی جیسی حالت بال کھچڑی جن کو ان سے رگنے کی بھی توفیق نہ تھی میں نے تھنڈی آب بھری اور ذہن پچیس برس پہلے کی ماضی میں چلا گیا جب وہ نئی نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی ہمارے برابر والا گھر کھالی تھا اس میں مقبول صاحب اپنی بیوی فرہانہ کے ساتھ قرائے دار آئے تو کھالی بنگلہ آباد ہو گیا یہ ایک منزلہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جو ہمارے پرانے محلے دار زبیدہ باجی کا تھا یہ تاجر لوگ تھے بہت نیک اور ملنصار گھرانا تھا میری باجی زبیدہ سے اچھی دوستی تھی فرہانہ کو وہ مجھ سے ملانے لائی تھی کہ یہ ان کی نئی قرائے دار تھی اور میری ہم دیوار بھی اس کے بعد فرہانہ اکثر میرے گھر آنے لگی میں کام پر چلے جاتے میں بھی اکیلی ہو جاتی وہ آ جاتی تو گپ شب میں دل بہا ہو جاتا تھا وہ خوش مزاج ہنسنے ہسانے والی بطونی خاتون تھی اس طرح ہماری دوستی ہو گئی میری عادت تھی کہ ہر بات فرہانہ سے کہہ دیتی تھی انہی دنوں ایک عجب بات ہوئی کہ میرے گھر کے لینڈ لائن پر رونگ نمبر آنے لگے بہت پریشان ہوئی ان دنوں ہمارے پاس سیل فون نہیں تھا خیر میں نے اپنے شہر کو بتایا وہ بولے جس کا فون آتا ہے وہ کس کا نام لیتا ہے وہ میرا نام لے کر کہتا ہے کہ وہ جیہا سے بات کرنی ہے اس کو تمہارا نمبر کس نے دیا ہے وہ الٹا مجھ سے سخت سولات کرنے لگے مجھے کیا پتا میں تو خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں نہ ہو تمہارا نمبر تمہاری سیلی نے کسی کو دیا ہے ان کا شک فرہانہ پر تھا کیونکہ ان دنوں وہی روز ہمارے گھر آتی تھی ایک روز فرہانہ میرے گھر آئی اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی میں نے فون تالے میں رکھا ہوا تھا فرہانہ بولی تالہ کھولو میں بات کرتی ہوں میں نے کہا رہنے دو ہم نے بات نہیں کرنے یوں میں نے اسے بات نہیں کرنے دی اس کے بعد میرے شہر نے فون پر ابزوریشن لگا دی میں نے یہ بات بھی فرہانہ کو بتا دی سو رونگ نمبر آنے بند ہو گئے اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی دو آدمی فرہانہ کا پتہ پوچھتے میرے دروازے پر آگئے میں نے گیٹ کے سراغ سے جھان کر دیکھا تو وہ لوگ مجھے اچھے نہ لگے آتے ہی انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا کہ کیا یہ وجیہ کا گھر ہے میرا تو دل دہکس رہ گیا اتنی پریشانی ہوئی کہ کیا بتاؤں رحمان گھر آئے تو ان کو بتایا وہ بولے چاہے وہ فرہانہ کے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو مگر اسے غیر مردوں کو تمہارا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے بہتر ہے کہ تم اس عورت سے دوستی چھوڑ دو اس کے آنے کے بعد سے ہی ہمارے گھر رونگ نمبر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لہٰذا شہر کو کیا الزام دیتی چپ ہو رہی تھی پھر اس کی اپنے گھر فون لگ گیا لیکن کچھ ہی عرصہ بعد وہ میرے گھر پریشانی میں آئی اور بتایا کہ مالک مکان نے اس کردار کو مشکوک قرار دے کر فون کٹوا دیا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ تم مالک مکان سے بات کرو وہ تمہارے پرانے محلے دار ہیں ان کو یقین دلاؤ کہ میں ایسی نہیں ہوں وہ ہمارا ٹیلی فون بحال کر دے اس کے کہنے پر ایک روز میں فرہانہ کو بتائے بغیر اس کے مالک مکان کے گھر چلی گئی اور زبیدہ باجی کے شوہر سے بات کی وہ ایک نیک شخص تھے کہنے لگے بہن جی آپ اس عورت کی وقالت نہ کریں آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی جس شخص کو اس نے آپ کا نمبر دے رکھا تھا وہ میرے پاس آیا تھا اس کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے اس شخص نے اس کے سارے فون ٹیپ کر رکھے تھے مجھ کو لا کر سنائے ہیں یہ غلط قسم کی اور احسان فرموش عورت ہے اس نے آپ کے سارے خاندان کے بارے میں اس آدمی کو بتایا ہوا ہے اگر آپ کہیں تو اس کی گفتگو جو ٹیپ میں ہے آپ کو سنا دوں بھائی موسن نے مجھ کو فرہانہ اور اس کے رونگ نمبر والے کا ٹیلی فون ٹیپ سنا دیا ان کی باتیں سن کر میں تو سناٹے میں آ گئی فرہانہ نے اپنے آشنا سے بہت غلط قسم کی باتیں کی تھی جو کہ میں رونگ نمبر والی آواز کو بھی پہچانتی تھی اس لئے یقین نہ کرنے کا جواز ہی نہ رہا تھا میں نے یہ بات اپنے شہر کو بتائی وہ بہت نراض ہوئے اور مجھے نصیحت کی کہ اب اس سے تعلقات مت بگاڑو ورنہ یہ دشمنی پر اتر آئے گی اس معاملے پر چپ ساد لی لیکن اس عورت سے بے رخی اختیار رکھو اب بھی وہ میرے گھر آ کر برجوان ہو جاتی ہے میں دل سے تو یہ چاہتی تھی کہ وہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے مگر مسلحتا جو چپ تھی دعا کرتی تھی کہ اس کے شہر کا تبادلہ ہو اور ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے میں نے اس کے گھر جانا بلکل چھوڑ دیا اس کی خاطر مدارک بھی نہ کرتی چائے کا بھی رکھے مو سے پوچھ لیتی لیکن وہ بدستور میرے گھر آتی رہی اب مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے دوستی زیادہ دیر نہیں نبھا سکو گی دیرے دیرے اس کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھی ایک دن کہنے لگی کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے تم میرے ساتھ چلو میں نے کہا رحمان سے پوچھ لوں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گی وہ برا مان گئے کہنے لگی کہ یہ تمہاری عادت بہت بری ہے تم دوستی کے لائق نہیں ہو ہر بات تم اپنے شہر کو نہیں بتانی چاہیے میں نے جواب دیا میں مجبور ہوں محسوس تو وہ بھی کر چکی تھی کہ میں اس سے کئی کترانے لگی ہوں لیکن میرے موں وہ یوں نہیں آتی تھی ایک تو میں اس کے رازوں سے واقف ہو چکی تھی دوسرے اس کے فون میرے گھر آتے تھے جب وہ بیٹھی ہوتی سماجت کرتی تو میں اس سے رسیور اٹھانے دیتی لیکن تالے میں ہونے کی وجہ سے وہ اب کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی میں نے کہہ دیا تھا کہ تالہ میرے شہر نے لگایا ہے دوستی کی اصارو تو ختم ہو چکی تھی اب تو میں بس تعلق نبا رہی تھی فرہانہ کے بیٹے کی عمر پانچ برس تھی وہ ان دنوں سکول جانے لگا تھا اکثر جب وہ گھر پر نہ ہوتی اور وہ سکول سے آ جاتا تو سیدھا میرے پاس آتا ننے بچے پر کس کو ترس نہیں آتا میں اس کا ہاتھ مو دھلوا کر کھانا کھلاتی اور سلا دیتی میں تو ایسا اس مصوم کے ساتھ ترس کھا کر کرتی تھی لیکن فرہانہ کی تو عادت ہو گئی اور وہ بچے کی فکر سے بھی ازاد ہو گئی صبح اس کا شہر دفتر چلا جاتا اور رات کو آٹھ بجے لوڑتا تھا تب تک ان کا بچہ میرے گھر ہوتا وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیتا اور ماں کا انتظار کرتا اب فرہانہ کھانا پکانے کی فکر سے بھی ازاد ہو گئی شہر کے جاتے ہی وہ بچے کو سکول بس پر چڑھاتی اور تیار ہو کر کہیں چلی جاتی مجھ سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ کھوکنگ کلاس لینے جاتی ہے آخر ایک نہ ایک دن اس کی چوری پکڑی ہی جاتی ہے ایک روز جبکہ وہ حسب مامول کہیں گئی ہوئی تھی اس کا شہر گھر آ گیا گیڑ پر تالہ لگا تھا مقبول بھائی تبھی میرے گھر آ گئے پوچھا جیا بہن فرہانہ کہاں ہے مجھے گھر سے ضروری فائل اٹھانی ہے آپ کی یہاں تو نہیں ہے نہیں بھائی صاحب وہ تو کھوکنگ کلاس لینے گئی ہوئی ہے کھوکنگ سینٹر کس جگہ ہے بہن فرہانہ مجھے بتا چکی تھی کہ فلان جگہ ایک ادارہ ہے جو یہ کورس کرواتا ہے سو میں نے اسے ادارے کا نام بتا دیا مقبول بھائی کو کوئی ضروری کاغذات چاہیے تھے سو وہ اسی ادارے چلے گئے وہاں کے سربراہ نے بتایا کہ اس نام کی کوئی عورت کو کھوکنگ سیکھنے نہیں آتی اتفاق سے اسی دن ان کا بیٹا ناصر بھی سکول سے وقت مقرر پر نہیں آیا جبکہ روزانہ وہ سکول بس سے اترتے ہی سیدھا میرے پاس دورتا آتا تھا جب مقبول بھائی لوٹے تو میں پریشان کھڑی تھی انہوں نے دوبارہ میرے گھر کی گھنٹی بجائی بولے اسی ادارے میں تو محترمہ کا نام درج نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ فرہانہ نے اس ادارے کا بتایا تھا اب اگر وہ کسی دوسرے ادارے جاتی ہے تو اس بارے مجھے نہیں معلوم وہ تو آئی جائے گی لیکن آپ کا بیٹا ابھی تک سکول سے نہیں لوٹا ہے اس کی فکر کیجئے کافی دیر ہو چکی ہے یہ سنتے ہی مقبول بھائی کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے فوراں بیٹھے کہ سکول کو چل دئیے وہاں سے پتا چلا کہ سکول کی چاروں بسیں بچوں کو لے کر جا چکی ہیں ناصر سکول میں نہیں تھا وہ گھر بھی نہ پہنچا تھا گارڈ نے کہا ذرا انتظار کیجئے بچے کبھی غلط بس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ دیکھیں ایک بس واپس آ رہی ہے بس سکول کے گراؤنڈ میں آ کر رکی اس میں ناصر مجود تھا ڈرائیور نے بتایا کہ یہ بھولے سے دو نمبر بس کی بجائے اس بس میں بیٹھ گیا تھا اس لئے سب بچوں کو ان کے گھروں پر اتار کر میں اس کو واپس لے آیا ہوں اپنا فون نمبر اس کے بیگ میں ضرور رکھا کیجئے مقبول بھائی نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور مقبول بھائی ناصر کو لے کر گھر آگے وہ اس روز بہت غصے میں تھے ان کو آج پتا چلا تھا کہ ان کی بیوی روز ہی گھر سے چلی جاتی ہے ناصر نے بتایا ابو میں تو روز آنٹی کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں اور وہاں ہی سو جاتا ہوں مقبول بھائی ایک سابر صفت اور شریف آدمی تھے انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اس روز وہ دفتر لوٹ کر نہ آگے اور فرہانہ کا انتظار کرتے رہے شام کو چار بجے وہ آئی تو شہر کو دیکھ کر گھبرا گئی خدا جانے گھر میں ان کا کیا جگڑا ہوا بہرحال اس روز وہ میرے یہاں نہیں آئی اگلے روز آئی تو بہت نراز تھی بولی تم کیسی دوست ہو تمہیں میرے شہر کو ککنگ اسکول کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی وہ وہاں چلے گئے اور اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے کہاں داخلہ لیا ہوا ہے جبکہ میں نے کسی جگہ بھی داخلہ نہیں لیا فرہانہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تم مجھ کو اصل بات سے اگاہ رکھتی تو میں ایسا نہ کہتی مجھے کیا خبر کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر کہاں کہاں جاتی ہو لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور نہ ہی اس نے میرا شکریہ ادا کیا لیکن اس واقعے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ اس کے بعد وہ گھر سے کہیں نہیں جاتی تھی اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان ایک کھنچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا اکثر ان کے گھر سے جھگڑنے کی آوازیں بھی آتی تھی اس بات کا ذکر میں نے اپنے شہر سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے تم نے میری بات نہ مانی اب دیکھ لو ہم مرد زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں تم لوگ تو گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہو تم کو زمانے کی کچھ خبر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں کتنی مجھے فرہانہ سے دوستی کی خوشی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی بلکہ اب تمہیں یہی دعا کرتی تھی کہ خدا کرے یہ یہاں سے چلی جائے خدا کا شکر کہ دو ماہ بعد ہی مقبول بھائی کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس کا مکان خالی کر گئے ان کے جانے سے مجھے سکون ملا اور جان میں جان آئی اکثر محلے والیاں مجھے اشارتہ اس کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتی تھی لیکن مجھ کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی جب ذاتی تجربہ ہو گیا تو تب ہی آنکھیں کھولی اور بقول میرے شہر اگر تم مجھ کو ہر بات بروقت نہ بتاتے تو میں آج تم کو تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دیتا اور میں سوچتی کہ اگر میں اپنے شہر کو اعتماد میں نہ لیتی اور وہ تمام حالات کسی اور کے زبانے سنتے ہیں تو جانے میرے بارے کیا رائے قائم کر لیتے فرحانہ کی کہانے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر عورت دوکھے باز یا بے وفا ہوتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عموماً عورت ذات وفا کا پیکر اور قربانی کا مجسمہ ہوتی ہے وہ ساری زندگی اپنے محبوب خاند اور اولاد کی خوشی کی خاطر اپنے دل کی خوشی اور مفاد کو پس پشت ڈال سکتی ہے اس کی مثال اسی گھر میں آنے والی نئی پروسنگ کی ہے جس کا نام مریم تھا ہمارے پروس میں جب یہ دوسرا جوڑا آ کر عباد ہوا تو ہم نے ان سے بالکل میل جول نہ رکھا ایک روز مالک مکان کی بیوی آئی اور بولی جیا بہن تم مریم سے نہیں ملی وہ میری بھانجی ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں تب میں رحمان کی اجازت سے نئی پروسن سے ملنے چلی گئی اوپر دیکھ کر حیران رہ گی کہ مریم کا شہر مستقل وحیل چیئر پر رہتا تھا جبکہ مریم پڑی لکھی اور ایک کالج میں لیکچرار تھی وہ بہت خوبصورت سگھڑ اور اپنے کنبے کی کوفیل تھی شہر کے معذور ہونے کے باوجود ان کا گھر سکون کا گہوارہ تھا ان کے دو بچے تھے جو سکول جاتے تھے جب میرا مریم سے تعلق بنا تو پتا چلا کہ اس میں اور فرہان نام زمین آسمان کا فرق تھا حیران تھی کہ مریم اس قدر لائق مہنتی اور پرکشش ہے تو اس کی شادی ایک معذور شخص سے کیسے ہو گئی ہے مریم نے بتایا کہ میں نے جب گریجویشن کر لی تو امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی ممر خان ہمارے رشتے دار تھے ان کی والدہ رشتہ لے کر آئی میرے والدین نے ہاں کر دی تب ممر معذور نہیں تھے بلکہ برسرر روزگار تھے چار سال ہم نے سکون سے گزارے میرے دو بچے ہو گئے کہ ایک روز سرکاری دورے سے واپسی پر ان کی کار کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ شدید زخمی ہو گئے دونوں ٹانگیں بھی اس طرح ٹوٹی کے چورا چورا ہو گئے ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی عرصہ تک ہسپتال میں رہے کئی اپریشن ہوئے میرا دن رات رونے سے کام تھا اللہ تعالی نے میری اور میرے ہمارے والدین کی دعائیں سن لے ان کو نئی زندگی تو مل گئی مگر دونوں ٹانگوں سے مازور ہو گئے ہیں میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں بے شک مازور ہیں مگر جان تو بچ گئی ہے میرے بچوں کا باپ اپنے بچوں کے درمیان مجود تو ہے میرے لیے یہی بہت ہے میں پڑی لکھی ہوں کوشش کر کے لیکچرار بھی ہو گئی ہوں لہٰذا پھر سے خوشیاں ملنے پر اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اس نے مجھے سہاگن رکھا ہے شہر کے ساتھ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے میں نے کہا مریم تمہارا تو دل بہت بڑا ہے زندگی کی مشکلات کو جھیل کر بھی خوشی اور پرسکون جبکہ عمر بھر مازور شہر کی خدمت بھی تمہارا فریضہ ہو گیا ہے کیا تم کو کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا وہ بولی بالکل نہیں محبت میں بڑی طاقت ہے دیکھو ناجہ بچے خدا نخواستہ مازور ہو جاتے ہیں تو کیا ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو بوجھ سمجھتے ہیں بلکل نہیں ایسا ہی جب میاں بیوی بیمار یا مازور ہو جائے تو خاند اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا علاج کرواتا ہے اسے اپنی زندگی سے نکال تو نہیں دیتا میں تو اپنے شہر کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں ہر وقت اس احساس سے خوش رہتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں اور میں سہاگن ہوں میرے بچے ان سے پیار کرتے ہیں ان سے لپٹتے ہیں یہ کتنی خوشی اور سکون دینے والی بات ہے مریم کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسوں آگئے میں نے سوچا کہ سچ ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی کچھ فرہانہ جیسی سب کچھ پا کر بھی غیر ذمہ دارے ہوتی ہیں اپنی غلطیوں سے سکھی اور خوشی بھری جیت جنت کو کھو دیتی ہیں اور کچھ مریم جیسی بھی ہوتی ہیں کہ شریک زندگی معذور ہو تب بھی ادھوری زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ سمجھ لیتی ہیں موسیقی